پنجاب پھر لیگ لے گیا تلبہ کے لیے بائیکس کا وعدہ پورا تاریخ میں پہلی مرتبہ ای اور فیٹرول بائیکس کی فراہمی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ای بائیک پروجیکٹ پر کسٹ کم از کم مقرر کرنے کی ہدایت کر دی گئی کہا کہ بائیکس منصوبہ تلبہ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا جرمن سیاہ کے ساتھ واردات لاہور پولیس کی کارکرتکی کا پول کھل گیا موکے پر پہنچنے والے ڈالفین اہلکار کاروائی نہ کرانے کا کہتے رہے سی سی پیو نے چاروں اہلکاروں کو گرفتار کرا دیا مزمبل، امیر، قاسید اور حسنین کی خلاف مقدمہ درج کرنے کا حقوق ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس مزید انکشافات سامنے آگئے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کا ایک سبب تیرہ کروڑ کی لگزری گاڑی نکلی پولیس کے مطابق ملزم نے چند ماہ قبل گھر میں چوری بھی کرائی ملزم باپ سے مہانہ جیب خرچ تیس لاکھ روپے مانگتا تھا منشیات بیشنے والوں کو دھرنے والے خود ہی منشیات فروش نکلے ہربنس پورا پولیس نے منشیات فروش اہلکار کو دھر لیا ملزم ایجاز سے آئیس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم ایجاز تھانہ نواب ٹاؤن میں تائینات ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کا چائنیز کے لیے بڑا اقدام روامہ سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن کا آغاز محسن نکوی سے چینی کانسل جنرل کی سربراہی میں وفت کی ملاقات ہوئی چینی شہریوں اور پروجیکٹس پر کام کرنے والے عملے کی حفاظتے اقدامات پر گفتگو ہوئی ایٹی سی میں بانی پی کے کی نو مائے کے آٹھ مقدمات میں زمانت کی درخواستیں عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ایٹی سی کے ایگمین جج خالد ارشت نے درخواستوں پر سماعت آٹھ آگست تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ نے آلیا حمزہ کو بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے روک دیا عدالت نے پی ٹی رہنما کو کسی اور مقدمے میں گرفتار یا کسی بھی صوبے سے منتقل کرنے سے روکنے کا حکم بھی جاری کر دیا جوستیز علی باکر نجفی نے کیس پر سماعت کی پی ٹی آئی کی منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے ہوم سیکیٹری اور گفٹی کمیشنر سے ریپورٹ طلب کر لی چودہ آگست کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر پولیسی مانگ لی عدالت نے درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی تبیت پھر بگڑ گئی پی آئی سی میں زیرے علاج حالت خطرے سے باہر ہسپتال میں اسد عمر کے ایکو کارڈیو گرافی سمیت مختلف ٹیسٹ ہوئے ڈاکٹرز کا بتانا ہے کہ وغیر ناشتے کے بلیک پریشر کی دوا لینے سے اسد عمر کی تبیت خراب ہوئی اسد عمر کو دل کی تقلیف کی شکایت ہوئی میرے شوہر کا بھی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے مصرر جمشے چیما کی اے جی سی کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ خدا رہ اب بس کر دیں اور کتنے لوگوں کی جانے لیں گے ٹک ٹاک سے حکومت نہیں چلتی نادرہ قیدیوں کی انداد کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کا شاندار اقدام جیلوں میں قیدیوں کو مفت لیگل ایٹ فراہم کر دی گئی پنجاب کی تین تالیس جیلوں میں فری لیگل ایٹ کمیٹیاں قائم کمیٹیاں وکیل کی فیصے نہ دینے والے نادرہ قیدی لیگل ایٹ لے سکیں گے خلیلو رحمان کمر کو ہنی کراپ کرنے کا کیس ایٹی سی میں ملزمہ آمنہ اروج کی درخواستے زمانت پر سمات ہوئی عدالت نے سمات دس اگست تک ملتوی کر دی خلیلو رحمان کمر کے نئے وکیل بلخ شرک خوصہ نے عدالت میں وقالت نامہ جمع کروایا جماعت اسلامی نے آٹھ اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے گیارہ اگست کو لاہور میں دھرنا دیا جائے گا تاجروں کی مشاورت سے ملک گیر شکر ڈاؤن ہرتال کریں گے آئی پی پیز کپیسٹی پیمنٹ عوام کو کسی صورت قبول نہیں زخیرہ اندوزوں کو کھلی چھٹی دینی کی تیاری حکومت خام اشیاء ضروریہ کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی کابینہ نے سپورٹ پرائس مقرر نہ کرنے کی منظوری دے دی محکمہ خزانہ کا خام اشیاء کی سپورٹ پرائس مقرر نہ کرنے کی تجویز سے اتفاق مہنگائی کے کاری وار عوام کا جینا ہوا دشوار سرکاری ریٹ لیشٹ میں گیارہ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں ادرک چھے سو دس، لہسن چار سو بیس اور مٹر تین سو دس روپے کلو سیف تین سو ستر، خوبانی تین سو چالیس اور انار دھائیس روپے کلو میں دستیاب مرگی کے مسلسل مہنگائے کے پہاڑ پر ڈیرے برائلر گوشت پانسو چورانیوی روپے کلو سے نیچے نہ سکا فارمی انڈے دو روپے مہنگے دو سو انہتر روپے درچن ہو گئے مارکک میں انڈوں کی پیٹی سات ہزار نو سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہی ہے مہنگائی پر کابو پانے کمیشن، صوبائی وزراء ان ایکشن ڈی سی آفیس میں پرائیس کنٹرول اجلاس میں اہم فیصلے اشیر ضروریہ کی قیمتوں اور پرائیس کنٹرول کی سرگرمیوں کو آن لائن مانیکر کیا جائے گا پرائیس لسٹ پر ریڈی اور دکان پر واضح نظر آنی چاہیے گیرہ فروشوں کی خلاف ظلی انتظامیہ نے شکنچا قستیہ اسسٹنٹ کمیشنرز کی دو ہزار پانسو چھانویں مقامات کی چیکنگ دو سو گیارہ مقدمات درج ہوئے سولہ افراد کو گرفتار کیا دو سو گیارہ خلاف ورزیوں پر گیارہ لاکھ روپے کے جرمانے بھی آئیت جالی پتی اور کالڈرنگز کا کاروبار کرنے والے بے نکاح پنجاب فوڈ آتھارٹیٹی کا ٹاؤنشپ میں دو یونٹس پر چھاپا سنتالیس سو کلو غیر میاری پتی اور تیرہ ہزار لیٹر جالی کالڈرنگز زبط کر لی گئیں مقدمات درج یونٹ کا سمان بھی قبضہ میں لے لیا مغلپورہ کے باسیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں یوسی ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون مسائل کا گڑ بن گئی گلیاں ٹوٹھوٹھ کا شکار سویل سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا مکینوں کو مشکلات کا سامنا شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کرنے کا مطالبہ واسا کی نا اہلی ہے ہم نے ایم ڈی واسا کے پاس ہماری جو اینا کمپلینیں ہیں درخواستیں ہیں ان کے پاس ایک سی این واسا کے پاس ہماری درخواستیں ہیں اس علاقے کی سنوائی کوئی نہیں ہے اور ساری ڈرینیں کٹھی چلا دیتے ہیں انہوں نے کوئی ایسا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہماری چھٹی ہو جائے جلدی سے ہم سارا ڈرین خالی کر دے اور ہم فارق بیٹھ جائے یہ سارا پانی کٹھا چلاتے ہیں تو اوورفلو ہوتا ہے اتنا اتنی گندگی ادھر ہو جاتی ہے یہ سیڈوں پر انچی جگہ کی ہوئی ہے لوگوں نے اسی لیے کی ہوئی ہے کہ گندہ پانی کرنا چلے جائے شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری گرمی کا احساس برقرار درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہوا میں نمی کا تناسب ساٹھ ہے شہر میں ہوا 23 کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے چل رہی ہے محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیش گئی بجلی چوروں کی خلاف لیسکو کا کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹے میں چھبیس بجلی چور گرفتار کروا دیئے ایک سو چوبیس مقدمات درج ہوئے مجموعی طور پر چار سو پچاسے ملزم چوری میں ملوث پائے گئے کنیکشنز میں نو کمرشل بارہ ذریعی اور چار سو باسک ڈومیسٹک شامل ہیں پنجاب پولیس بھی بجلی چوروں کی خلاف سرگرم ترجمان کے مطابق رمہ سال تریسک ہزار سے زائد مقدمات کا اندراج ہوا تین تیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس بجلی چور گرفتار ہوئے لاہور کے مختلف علاقوں سے اٹھارہ ہزار دو سو پچاس بجلی چوروں کو پکڑا گیا تجاوزات مافیا کی خلاف بلدیا اسمہ متحرک شہر میں انصداد تجاوزات آپریشن جاری شالی مار زون علامہ اقبال زون داتا گنچ بکش زون اور راوی زون میں کاروائیاں ایڈمنیسٹریٹر لاہور کا کہنا ہے کہ ایک سو سترہ عارضی تجاوزات کا سامان قبض میں لے لیا کیا ہے ہوشیار خبردار اب گاڑی یا موٹو سیلکل چلاتے ہوئے منمانیاں نہیں چلیں گی ٹرافک پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف ایکشن ہوگا ایس ایس پی ٹرافک ہیڈ پورٹر نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھیجوا دیا سختی سے عمل درامت کروانے کا حکم جرائین پر کابو پانے کے لیے جدید پولیسنگ کا استعمال کیا جائے سی سی پی او بلال صدی کمیانہ کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا اقبال ٹاؤن اور صدر ڈیویجنز کی کارگردگی کا جائزہ لیا لو اینڈ آرڈر اور پابلک سرویس ڈیلیوری سمیت مختلف پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوا متحرک گینگز اور موٹر سائیکل چوروں کے گرد گھیرہ تنگ ایس پی سیٹی کازی علی رضا کی ہدایت سرکل شہدرہ شادباغ اور بادامی باغ کے افسران سے ملاقات کی میٹنگ میں کرائم کنٹرول اور مربوط موسر پیٹرولنگ پلین کا جائزہ لیا گیا جرائین پیشا اناثر کے خلاف ڈالفن سکوارڈ ان ایکشن نادرہ آباد میں خاتون سے زیورات چھیننے والا ملزم گرفتار ترجمان کے مطابق ملزم کو بیدیاں روک سے پکڑا گیا نادرہ آباد پولیس کے حوالے سونے کی بالیاں برامت کر کے خاتون کے حوالے کر بھی گئی آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی فلاح و بیبود کے لیے سرگرم روانسار سات ماہ میں ایک عرب ترپن کروڑ روپے فورس کی ویل فیر پر خرچ کیے گئے آئی جی پنجاب نے کہا پولیس فورس کی ویل فیر کے لیے اقدامات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں لاہور پولیس کا شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری شہید کونسٹیبل محمد تارک کی برسی پولیس نے شہید کی غبر کو سلامی دی پھول بھی رکھے ایس پی احمد زنیر چیما کا کہنا ہے محکمہ شہدہ کے ورسہ کی فلاح و بیبود کے لیے مسلسل کوشہ ہیں جشن آزادی کی آمد آمد شہر میں سب سے لالی پرچموں کی بہار آ گئی جگہ جگہ سٹالز سج گئے بچے بیچز چشمیں ائر بینڈز سجاوٹی سمان اور جھنٹوں کی خریداری میں مصروف پاکستانی پرچم سے ملتے جلتے سپیشل آزادی ڈریسز کے سٹالز پر رش لگ گیا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا چہلوم جلوس روکس اور چودہ آگست کی تقریبات کا جائزہ لیا کہا کہ یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باق میں ہوگی یوم آزادی کے سلسلے میں امارتوں کو سرسب سفید رنگوں میں روشن کیا جائے گا جشنی آزادی کی تیاریاں ایل ایو ایم سی کا شہر بھر میں صفائی آپریشن فورٹ روٹ بادشاہی مسجد فورٹ سٹریٹ کو مکمل زیرو ویسٹ کر دیا گیا سی ایو بابر صاحب دی نے کہا بھاکی گیٹ شالہ مارکیٹ اور اردو بازار میں خصوصی ٹیمیں متحرک ہیں دانش سکولز کی سلانہ پرنسپل کانفرنس کا انعقاد وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی خصوصی شرکت کہا کہ اگلے سالوں میں پبلک سکولوں کو بھی میار کے لحاظ سے دانش سکولز جیسا بنائیں گے دوسری جانویمیٹرک پوزیشن ہولڈرز کے عزاس میں تقریب کی تاریخ میں تبدیلی ساتھ اگست کو ہونے والی تقریب اب آئندہ ہفتے ہوگی وزیر سنت اور تجارت چہدری شافر حسین کی ذریع صدارت اجلاس ہوا چیف منیسٹر سکیل گیویلمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جوائزہ لیا چہدری شافر حسین کا کہنا ہے پنجاب کے نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کر کے خوشحالی کا سفر تیہ کریں گے